آپ اس کی طرز سیاست پر تنقید کر سکتے ہیں اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے نظرانداز نہیں کر سکتے اس وقت اگر کوئی پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے وہ میرا اور آپ کا کپتان ہے اس بات کو کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے سیاست کا سلطان میاں نواز شریف ہے اس وقت پاکستان میں جو بھی سیاست ہوتی تھی وہ یا تو پرو نواز ہوتی تھی یا انٹی نواز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ بھی گزر گیا تبدیلی آئی جس نے نواز شریف کو پیچھے کر کے اب اس جگہ کپتان کھڑا ہے اب اگر پاکستان میں کوئی سیاست کا مرکز ہے تو وہ عمران خان ہے آج اس کے خلاف بارہ سیاسی جماعتیں کڑی ہیں جس میں نواز شریف ہیں مریم نواز ہیں حمزہ شہباز ہیں شہباز شریف ہیں عاصف زرداری ہیں بلاول بھٹو ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں اور دوسری طرف ایک اکیلہ عمران خان ہے یہ سب پارٹیاں اکیلے عمران خان کے خوف سے متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہیں ورنہ ان سب کے نظریات مختلف ہیں ان کے مقاصد مختلف ہیں ان کے کرپشن کے طریقہ کار مختلف ہیں ان کے ملک کو لوٹنے کے طریقے مختلف ہیں ان کے پاکستان کے پیسے باہر بیجنے کے سورسز مختلف ہیں غرض یہ کہ یہ ہر پوائنٹ آف یو سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ ایک دوسرے کے حریف ہیں ایون کہ آپ یہاں دو قومی نظریہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جب دو قوموں کا سب کچھ مختلف ہو تو وہ سات نہیں رہ سکتے بلکل اسی طرح ان بارہ پارٹیوں کا بھی سب کچھ مختلف ہے یہ سات نہیں رہ سکتے لیکن کپتان کے خوف نے ان کو متحد کر کے رکھا ہے کپتان نے ان کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے پھر کون کہتا ہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان کو جب حکومت سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے باہر ان کی لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا تو اس وقت ان کا مزاق اڑایا گیا اس نے دعویٰ کیا کہ اسے امریکی سازش سے ہٹایا گیا ہے تین مہینوں کے بعد اب ملک کا ہر ادارہ صفائی دے رہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی لیکن ملک کے بائیس کروڑ عوام اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے کپتان کو امریکی سازش سے حکومت سے نکالا گیا ہے اس لیے کون کہتا ہے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی پنجاب میں پچیس عرقین منحرف ہوئے تھے اس نے سب کو چیلنج کیا انہیں نائحل کروایا تو انہوں نے کہا کہ وہ آزاد جیتے تھے انہیں امران خان کا نہیں ذاتی ووٹ ملا تھا امران خان نے زمنی الیکشن لڑا سب کو چیلنج کیا مختلف حلقوں میں جا کر الیکشن کی مہم چلائی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ذاتی طور پر جیتنے والے ہار گئے اور پہلی بار کپتان کے نام پر میدان میں اترنے والے جیت گئے پھر کون کہتا ہے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی وہ حکومت سے نکلا تو کہہ کر نکلا تھا کہ آنے والے ملک نہیں سنبھال سکیں گے ان حالات میں ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت ملک کو ایک قومی لیڈر کی ضرورت تھی لیکن تجربہ کرنے والوں نے پاکستان نامی لیباتری میں تجربہ کر ہی ڈالا آج ملک کی معیشت زمین پر اور مہنگائی اسمان پر چلی گئی جو کچھ عرصہ پہلے اہل کہلاتے تھے آج وہ نہ اہل کہلائے جا رہے ہیں پھر کون کہتا ہے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی امران خان نے پنجاب میں اپنی جماعت کو پیچھے کر کے پرویز الہی کو میدان میں اتار کر ایسی چال چلی کہ بڑے بڑے ایکسپوز ہو گئے حمزہ شہباد وزیراعلا بن کر بھی وزیراعلا نہ بن سکے دہائیوں سے پنجاب پر راج کرنے والے نون لیگ حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے پھر کون کہتا ہے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی آج اگر کسی کو پاکستان میں سیاست آتی ہے تو میرے خیال میں وہ امران خان ہے پاکستانی پولیٹکس میں بیک ڈورز پر کیا چل رہا ہے موجود حکومت اور ان کے تمام پارٹنرز خان کی فہم کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں مگر ہوگا ان سے کچھ بھی نہیں جتنی بھی چالیں چلنی تین چلا لیں اس سے خان مزید خطرناک ثابت ہوا کیونکہ سب سے بڑا چال چلنے والا خدا ہے جو امران خان کے ساتھ ہے انہوں نے امران خان کو جس طریقے سے بھی تنگ کرنے اور ڈی فہم کرنے کی کوشش کی اس میں یہ ناکام رہے اور اللہ خان کو اس کے بدلے مزید شہرت دیتا رہا موجودہ حکومت اب کسی کام کی نہیں رہی اور سورسز کے مطابق خان کی ڈیل ہونے جا رہی ہے تذر بکار ایک بار پھر سے خان کو ازمائیں گے لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ پولیٹیشن اپنے پرسنل فائدوں کا سوچتے ہیں اور عوام کیلئے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر امران خان راضی ہوتے ہیں تو اس بار بھی ایسا ہی ہوگا میرے خیال میں موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور وقت بھی ہے کہ ایک میت کا فرمولہ اپنایا جائے مائنس مائنس اس ایکل ٹو پلس یعنی مائنس پی ٹی آئی مائنس پی ایم ایل این اس ایکل ٹو پلس پھر دیکھیں کہ یہ ملک کہاں پہنچتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ